بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیبل ڈیئر ویورز اسلام علیکم آج ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے آج کا ٹاپک بہت ہی امپارٹن ہے اور ہر لیول آف سٹوڈنٹ کے لیے اس کی سگنیفیکنس اور اہمیت اپنی جگہ پہ ہے تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنسر کیا اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے اب آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک بسیکلی سانٹ اینڈ ایٹس ٹائپس ان انگلیش لیٹریچر ہے انگلیش لیٹریچر میں سانٹ اور اس کے ٹائپس عاموماً عام طور پر لوگ جو ہے تین قسم کی مین ٹائپس کو پیش کرتے ہیں لیکن اس لیکچر کو میں نے بہت ہی زبردست انداز سے پریپیار کرنی کی کوشش کیا آپ لوگ سٹے کنیکٹڈ رہے میں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ لوگ کو فائیو سانٹ کی ٹائپس انہی آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اور بہت ہی امپارٹنڈ ہے یعنی فس سانٹ پیٹریارکین سانٹس ہوگا نمبر دو سانٹس ہوگا شیکسپیریان سانٹس اور نمبر تین نمبر پہ ہوگا سپینسیریان سانٹ اور نمبر چار پہ ہوگا میلٹونک سانٹ اور نمبر پانچ پہ ہوگا کارٹل سانٹ تو بیسیکلی یہ فائیو ٹائپس آف سانٹس آپ لوگ کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگ سٹے کنیکٹڈ رہے ایٹوزی لیکچر کو آج کریں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کے پرسیپشن میں اضافہ ہوگا تو ٹاپک کے شروعات کی جانب جاتے ہیں انٹرڈکشن کی جانب کہ سانٹ بیسیکلی ہے کیا چیز یا ڈیفائن سانٹ یا وٹی سانٹ تو اس کے انٹرڈکشن یا ڈیفینیشن آف سانٹ کی طرف جاتے ہیں کہ پویٹری انگلیش لیٹریچر میں پویٹری کا بہت بڑا مین رول ہوتا ہے اور انگلیش لیٹریچر میں جو پویٹری ہوتی ہے وہ مین یانرہ کے طور پر یوز ہوتی ہے پویمز پہ یعنی مختلف قسم کے پویمز پویٹری کے اندر ہوتے ہیں جس میں سانٹ جو ہے most important part of انگلیش لیٹریچر ہے especially in poetry یعنی سانٹ کا بہت ہی اہم رول ہے انگلیش لیٹریچر میں اور سانٹ جو ہے بیسیکلی سب کو پتا ہے کہ it consist of fourteen line poem یعنی یہ fourteen lines poems ہوتا ہے using iambic pentameter اور اس کے اندر iambic pentameter ہوتا ہے and comprise a fixed rhyme scheme اور اس کے اندر any fixed قسم کا rhyming scheme ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کے بارے میں مزید جانگاری جاننا چاہتے ہیں information چاہتے ہیں تو اس کی origination بسیکلی کہاں سے آ چکی ہے یعنی اس کی origin یا root morphology sonnet is derived from italian word soneto یعنی یہ soneto کے word سے یہ sonnet کا جو word ہے وہ نکلا ہے اور یہ italian word ہے انگلیش word نہیں ہے italy سے لیا گیا italy language سے لیا گیا ہے means a small poem جو small poem کو کہا جاتا ہے اور it was first originated in italian language اور یہ sonnet basically پہلے italian language میں جو ہے originate ہوا تھا اور اسی وجہ سے یہ pass through various transformation یا کئی changes سے ہو کے گزرا ہے یعنی وقت در وقت یعنی مختلف passage of time میں اس میں مختلف changes کر دیئے گئے ہیں especially into english language جب اس کو english language میں translate کیا گیا تو یہ بھی کہیں مراحل سے ہو کے گزرا ہے اسی وجہ سے therefore it is divided into different types اسی وجہ سے اس کے مختلف مراحل اور مختلف changes کی وجہ سے اس کو sonnet کو ہم مختلف types میں تقسیم کرتے ہیں which are different in form اور یہ مختلف form جو ہے یا مختلف types of sonnet جو ہے یہ ایک دوسرے سے form یعنی صورت میں میٹر کی صورت میں structure کی صورت میں and rhyming scheme کی صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تو basically یعنی sonnet جو ہے آپ لوگ ذہن میرا کی introduction سے کہ یہ ایک italian word sonneto سے نکلا ہے sonneto small bone کو کہتے ہیں اور basically یہ یعنی یہ italian word ہے نہ کہ english word ہے اسی وجہ سے اس کے اتنے سارے جو ہے types پھر بنتے ہیں تو سب سے پہلے types کی طرف جاتے ہیں number one italian sonnets اس کو کہا جاتے ہیں یہ جس کو petrior کی insonnets بھی کہتے ہیں تو یہ کونسا sonnet ہوتا ہے and it was first it was started first by italian point francisco petrior یعنی یہ francisco petrior italian ایک point تھا جس کو پہلے پہلے اس نے start کیا تھا اس sonnet کو point کو اور اسی وجہ سے اس کو italian sonnets بھی کہا جاتے ہیں اور اس کو petrior کی insonnet بھی کہا جاتے ہیں اور یہ بھی consist of 14 lines پہ مجتمع ہوتا ہے لیکن اس میں پہلے 8 lines ہوتے ہیں جس کو acteo کہتے ہیں اور بعد والے six lines ہوتے ہیں جس کو consistent کہتے ہیں اور مزے کی بات آپ لوگ کو بتاؤں کہ اس art line کے اندر یہ art line اور six line کے درمیان ہار every sonnet یعنی ہار sonnet کے اندر یعنی ایک problem اور ایک solution ہوتا ہے یعنی every sonnet has problem oblique solution problem means theme of the sonnet ہوتا ہے اور solution اس کو counter point بھی کہا جاتے ہیں یا solution یا اس مسئلے کا حال ہوتا ہے یعنی پچھلے six line میں پہلے eight line میں وہ مسئلہ یا وہ team یا مرکزی نکتہ بیان کیا جاتے ہیں اور پھر یعنی آخری six lineوں میں اس کی solution یا یا اس کا جو counter point کہلاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے تو basically یہ بات ذہن میں رکھے کہ every sonnet ہر sonnet کے اندر problem اور solution ہوتا ہے یا آپ لوگ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں team اور counter point ہوتا ہے تو یہ actual eight lines جو ہوتے contains problem whereas cested یعنی six line contain solution تو یہ main یعنی team ہوتا ہے یا problem ہوتا ہے وہ eight line یعنی octeos میں ہوتا ہے اور یہاں پہ یعنی مزے کی بات بتاؤں وہ six line جو ہے اس کے اندر solution ہوتا ہے اور یہ from eight lines octeo یعنی problem سے solution کی طرف جو جانا ہوتا ہے یعنی eight way line سے nine way line میں جانا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک تبدیل ہوتا ہے there is a change اور یہی change انگلیش میں کیا کہلاتی ہے which is known as ultra in the ninth line اور یہ basically ninth line میں ہوتا ہے یہ آپ لوگ computer examination میں آ سکتا ہے کہ جو change آ جاتی ہے یعنی eight line سے ninth line میں یعنی octeo سے cested میں جو change ہو جاتی ہے یہ change basically holta کہلاتی ہے اور یہ rhyming scheme اس italian sonnet کا پھر کیا بنتا ہے یعنی a b b a a b a b اور c d c d اور c d یعنی یہ جو ہے italian کا fix rhyming scheme ہوتا ہے یا پیٹریار کی انسانی یہ first sonnet تھے جو پہ ابھی تک انگلیش میں نہیں آ چکے تھے اور یہ first of fall جو ہے کہاں کب آ چکے تھے یہ 14 century کی بات تھی جس میں اس کے بعد second sonnet یعنی english sonnet بھی اسے کہا جاتے ہیں یا شیکسپیریان sonnet بھی اسے کہا جاتے ہیں یا اس کو also known as elizabethan sonnet یہ اس کو elizabethan sonnet بھی کہا جاتے ہیں یہ originated in 16th century ہوئے تھے یہ 16th century میں آ چکے تھے by Thomas Ward یعنی Thomas Ward جس کو university kids بھی history of english literature میں کہا جاتے ہیں اور یہ university kids میں سے جو Thomas Ward تھا یہ اس نے کیا کیا تھا by translating the italian sonnet into english standard with the same form structure and rhyming scheme اس نے Thomas Ward نے کیا کیا تھا اس english sonnet کو یعنی اس italian sonnet کو english میں translate کیا تھا باقی structure اس کا سیم تھا اس کے بعد the Earl of Sore یعنی Earl of Sore جو تا another writer تھا جس نے کیا کیا change structure and rhyming scheme of the english sonnet into three quadrants یعنی تین quadrants میں اس میں sonnet کی شکل کو تبدیل کیا کیسے تین quadrants یعنی ایک quadrants یعنی each quadrants جو ہے وہ four line stanza ہوتا ہے اور اس نے کیا کیا تین quadrants میں تبدیل کیا اس structure کو جو active اور cest تا یہ english sonnet میں 3 quadrants and one couple میں اس نے اس structure change کیا دی دی آر لاف سورے نے اور پھر کیا کیا ایک quadrants کے اندر four lines ہوتا ہے اور ایک couple کے اندر two lines سٹنز ہوتا ہے اور لیکن یہ چیز آر آف سورے نے تو پیش کی لیکن اس کی popularization basically english literature میں یعنی william shakespeare کے ساتھ ہوگی and it was popularized by william shakespeare اور that's why he wrote 154 english sonnet اسی وجہ سے shakespeare اندر problem اور solution ہوتا ہے یا team اور counter point ہوتا ہے تو basically یہ تو 3 quater n کا ہوتا ہے تو پہلے 12 lines کے اندر اس کا problem ہوتا ہے اور two lines جو corporate کی صورت میں ہوتا ہے اس کے اندر اس کا solution ہوتا ہے اور basically 13 line میں یعنی 13 line میں English sonnet ہے change آجاتی ہے یعنی 3 quater سے یعنی 2 lines کی طرف یا 1 couplet کی طرف یہ old talk کہلاتا ہے اور اس کی rhyming scheme پھر کیا بنتی ہے اس ایٹالین سے مختلف بنتی ہے ab ab cd cd ef gg یہ اس کا انگلیش sonnet کا بنتا ہے اس کے بعد third number پھر spencerian sonnet used by edvan spencer تو edvan spencer poet نے اس کو create کیا تھا اور use کیا تھا اور اپنے ایک collection مجموعہ میں جس کو ایمورٹی نام ہے he wrote a lot in it یعنی بہت سارے اس نے اس کے بارے میں لکھا sonnet لکھے likes wise شیکسپیرین sonnet in structure but divided into 3 interlock quadrants and one couplet یہ بلکل شیکسپیرین sonnet کی structure میں ہے لیکن یہ اس کے structure میں تھوڑی جو ہے difference یہ پہ اس کے 3 quadrants اور 1 couplet پائی جاتی ہے لیکن یہ 3 quadrants ہے 1 quadrants 4 lines کا ہے لیکن یہ 4 4 interlock quadrants ہے جیسا سکرین پہ آپ لوگ دے رہے پہلے والے کی بنیذبت مختلف ہے اور یہ quadrants جو ہے interlock اور اسی وجہ سے یہ separate stenza کی صورت میں نہیں ہے اسی وجہ سے وہ پہلے کی بنیذبت مختلف ہے that's why having different rime scheme اور اسی وجہ سے اس کا different rime scheme بھی مرتا ہے اب bc 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 cd cd ee اور ee یہ اس کا different جس جان milton نے originate کیا تھا اور اس کے اندر usage of ae penta meter ہے اس کی rime scheme abba اور abba cd ec اور de یہ اس کا rime scheme بنتا ہے but different from patriarca insonite لیکن patriarca insonite سے یہ مختلف ہوتا یہ کیوں مختلف ہوتا it is undivided into stenza یہ stenza کی صورت میں divided نہیں ہوتا this sonite is complete set of line اور یہ sonite مکمل lines کی صورت میں لکھا جاتے ہے full connected ہوتا ہے that's why difficult in learning اسی وجہ سے سمجھنے میں کافی دککت پیش آتی ہے یہ full لگاتار consecutive لکھا ہوتا اور اس کے اندر stenza نہیں ہوتے جو 4 4 یا complete کی صورت میں یعنی full یہ meltonic sonite بلکل سیدھا سادھا لکھا گیا یعنی اشعار کی صورت میں ہوتے اس میں کوئی stenza نہیں ہوتے فل connected ہوتے اس وجہ سے توڑی inter ہوتی ہے اس کے سمجھنے میں اس کے بعد 5 نمبر پہ ہے cartel sonite کس نے پھر وہ کیا تھا it was 10 and half line پہ مشتمل ہے عمومن sonite 14 lines کا ہوتا ہے لیکن آپ کے ذہن میں ایک اور بھی concept بیٹانے کو کوش کرتا ہوں کہ total sonite 10 and half line 10 full lines ہوتے ہیں اور ایک half line بھی ہوتا ہے total 10 سا ایک دو line کا بھی sonite ہوتا ہے یہ باقی sonite یعنی جو other sonite ہے اس کا 3 by fourth in length ہوتا ہے یعنی اس کے بنیضبط یہ 3 by fourth in the length of other sonite اور it is divided اور اس کی division یا structure کیسے ہوتی ہے it is divided into cested یعنی پہلے six line ہوتا ہے پھر quater in ہوتا ہے ایک پہلے six اندر problem یا اس کا team of the sonite ہوتا ہے اور جو till piece stanza ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے solution ہوتا ہے اس کی رائمنگ سکین a b c a b c d b c d اور b یہ اس کا رائمنگ سکین باقی سے مختلف ہوتا ہے نیچے پروفیسر سعید شفا کے مرشا ہے اگر آپ لوگ کو ہمارے فیس بوک یعنی اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں